تو اسی طرح مشرک کے پیچھے بھی نہیں ہوگی چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہو اور مشرک میں سب سے بڑا شرک کیا ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اسباب سے ہٹ کے سمجھ رہے ہو تو اللہ کے ساتھ کسی بودھ کو شریک کریں یا پیغمبر کو شریک کریں پکارنے میں یا ولی اللہ کو شریک کریں وہ سارے شرک اللہ کی نظر میں بڑا دارت نے سنا کہ مفتید تارک مسعود دیوبندی وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسباب سے ہٹ کر غیر اللہ سے مدد ماننا یہ سب سے بڑا شرک ہے اپنے اس وقت ایک فتوے کے ذریعے مفتید تارک مسعود دیوبندی نے دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیا بلکہ بڑا مشرک قرار دے دیا جبکہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم آپ انشاءال فرماتے ہیں سعید بخاری کی روایت ہے فرمایا واللہ ما خاف علیکم انتو شرکوا بادی اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میں امت شرک میں مقتلع ہو جائے گی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں مگر اس نام نیاد مفتی کو مابوک کریم صل اللہ علیہ وسلم کی امت مشرک نظر آ رہی ہے شرک کیا ہوتا ہے علماء جوبند کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں اور کتب کلام علمیں کلام کی اقائد کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں شرک کی جو تاریخ لکھی ہے شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں شریک مانا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب ودود ہے کسی اور کو واجب ودود مان لیں اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جیسی صفات کسی اور میں مان لیں تو یہ شرک ہے اور اس سے کسی کو انکار مہنی ہے مگر جو کنوں دوں مسلمان یا رسول اللہ المدد کا نعرہ لگاتے ہیں یا غوثیاد المدد کا نعرہ لگاتے ہیں ہرگز کسی مسلمان کا یقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کوئی ولی یا وہ غوثیاد اللہ تعالیٰ ہو وہ واجب ودود ہیں اور ذات میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ان کے اندر موجود ہے بلکہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات مینے وہ اللہ نے عطا فرمائے اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کمالات دینے والا اور یہ اللہ سے کمالات حاصل کرنے والا دینے والا اور لینے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں وہ ذاتی کمالات کا مالک یہ عطائی کمالات عطائی صفات کے ساتھ اگر سے ذاتی اور عطائی کا فرق آ گیا تو شرکت ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء کا میری اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدند کرتے ہیں قرآن و سنت سے اس پر بہت سے دلائل دیا جا سکتے ہیں لیکن میں آج اس مفتی سے ایک سوال کرتا ہوں اس نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سے کہہ دیا کہ یہ بڑا شرک ہے سب سے بڑا شرک ہے غیر اللہ سے مدند مانگنا تو میں اسے یہ سوال کرتا ہوں کہ تمہارے بہت بڑے مولوی ہیں تمہارے اکابرین میں شامل ہے مولوی قاسم ننوطنی دار لعلوم دیوبند کبانی جس کو تم قاسم لعلوم والخیرات کہتے ہو وہ قسائد قاسمی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس کے صفحہ نبت 49 پر وہ غوثیات مانگوے سبحانی سے مدد مانگ رہا ہے مدد کر غوث آزم بے قسوں ہم سے غریب ہوں کی بتائیے مسلمانوں کو مشرک کہنے والے مفتی صاحب اپنے اس قاسم مولوی کے متعلق تمہارا فتوہ کیا ہے یہی مولوی قاسم ننوطنی قسائد قاسمی اس کے صفحہ نبراہ پر یہ یوں کہتا ہے کہ مدد کر اے کرن احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قس کا کوئی حامی کا تو مسلمانوں پر تم نے بڑی آسانی سے شرک کا فتوہ لگا دیا اب بتاؤ مولوی قاسم موطنی کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے اور سنیئے یہ میرے آتھ میں کتاب شہاب الساقب اس کو لکھنے والے مولوی حسین احمد مدنی ہیں اور یہ وہی مولوی حسین احمد مدنی ہیں جن کے متعلق علامہ اقبال کے اشار مشہور ہیں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ دوبار سے یہ کیسی بے وکوفی کی باتیں کر رہا ہے تو یہی مولوی اپنی اس کتاب شہاب الساقب کے سفحہ نمبر اکسٹھ پر اور سفحہ نمبر باسٹھ پر یہ لکھ رہا ہے مولوی رشید احمد اس کا رسالہ امداد السلوح تو مولوی رشید احمد جنگوہی یہ کابل ندیومد میں سے ہے اس نے اپنے رسالہ امداد السلوح میں یہ عبارتنی کی فارسی میں اور اسی کو مولوی حسین احمد مدنی نقل کا راہ ہے اس نے لکھا کہ ہم مرید بل یقین دارا کہ روح شیخ مقید بیق مقام نیس پس ہر جا کے مرید باشد قریب یا بید گرچہ دے شخصے شیخ دورس امہ روحانیت دور نیس چوئے مل محکم دارا ہر وقت شیخ را بیا دارا ورد قلب پیدا آئید وہاں دا مستفید بود وچو مرید در حل واقعہ محتاج شیخ بود شیخ را بقلب حاضر عبودہ بلسان حال سوال کنت البتہ روح شیخ بِعِذْنِ اللَّهِ تعالی اُرَا اُرَا اِلْقَا خَاہَدْ کَرْدُ یہ اس نے عبارت نہیں کی اس نے کہا کہ مرید کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ پیر کی روح ایک جگہ قید نہیں ہے مرید سے چاہے وہ دور ہے چاہے نزیق ہے لیکن اس کی روحانیے سے وہ دور نہیں ہے وہ مرید جہاں کہیں بھی ہے مشکل میں ہے جب مرید اپنے شیخ دل سے یاد کرتا ہے اور ربط قلبی دلی تعلق پیدا ہوتا ہے اور مرید در حل میں واقعہ واقعہ کے حل میں اپنے مشکل کے حل میں اپنے شیخ کو پکارتا ہے تو یہ کہا کہ شیخ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی روح شیخ توجہ کرتی ہے تو تم اپنے پیروں کے متعلق یقیدہ رکھتے ہو ان کی روحیں زمان و مکان کی قید سے مپید نہیں ہیں وہ اپنے مرید کی فریاد سن سکتے ہیں ان کی توجہ کر سکتے ہیں اور ان کی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں اس وقت یہ اس بات کہاں چلے گئے اس وقت یہ فتوے کہاں چلے گئے تو تم مسلمانوں پر فتوے لگا رہے ہو مگر ان لوگوں کو تم اپنے اکادرین مانتے ہو امام مانتے ہو مجدد مانتے ہو حکیم الامت کا لقب دیتے ہو قاسم العلوم بل خیرات کے لقاب دیتے ہو بتاؤ کہ آپ ان کو امام ماننے والا مشرق کو اپنا امام ماننے والا اس کا ایمان سلامت رہتا ہے تم اپنے ایمان کی فکر کرو مسلمانوں پر فتوے لگا رہے ہو الحمدللہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں یقین ہے ماغب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت پر اللہ ما خاف علیکم ان تشتے پو باتی